رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا آج اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ حضرت عزیر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے مہرخین نے سواریوں میں مختلف سواریوں کے نام لکھے ہیں کھانے پینے کا کچھ سامان بھی ان کی امرہ تھا ایک آبادی سے گزرے آبادی ایک بہت ہی وحشتناک حالت میں گری پڑی تھی بھی ران ہوئی آبادی کے لوگوں کے جسم اور بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی تھے اللہ کے نبی نے وحشتناک منظر دیکھا کہنے لگا خدا ان مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا ظاہر ہے اللہ کے نبی کی یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اللہ کے نبی کی یہ بات کوئی نعوذ باللہ شک کے طور پر نعوذ باللہ یا انکار کے طور پر نہیں تھی اضروع تاجب تھی ایک بہانہ تھا ہم تک بات پہنچانے کا جس طرح حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا تھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے وہ پوچھنا بھی اتمنان قلب کے لئے تھا اللہ نے پھر ان کے سامنے وہ پرندے جن کا گوشت وہ آپس میں ملا چکے تھے زندہ کر کے دکھا دیا تھے تو بس حضرت عزیر کا یہ سوال کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پر یعنی حضرت عزیر پر موت تھاری کر دی پھر ایک سو سال بعد انہیں زندہ کیا سو سال ایک صدی زندہ ہوئے سوال کیا عزیر اس بیابان میں کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو گئے عزیر اللہ السلام نے جواب دیا فردگار شاید ایک دن یابر اس سے بھی کم فردگار نے بتایا آپ ایک سو سال یہاں رہے ہیں سو سال اللہ نے فرمایا عزیر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کیسے طویل مدت میں حکم خدا کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی مفسرین لکھتے ہیں ان کی غزام انجیر اور پھلوں کا رس شامل تھا ہم سب جانتے ہیں یہ چھو ہم کہتے ہیں پیریشیبل آئیٹم خراب ہویا تھے تھے بہت جال اللہ نے فرمایا وہ خدا جو ان جلد خراب ہو جانے والی چیزوں کو صحیح سالم رکھتا ہے کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اب اللہ نے اپنے نبی کو دوسری دریل دی فرمایا وہ ذہر اپنی سواری کی طرف دیکھو نگاہ کرو دیکھو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے برعکس وہ بلکل ٹھیک نہیں کھانے پینے کی چیزیں یہ تو تمہاری سواری ہے دیکھو ریزہ ریزہ ہو چکی ہے موت نے اس کے جسم کو منتشر کر دیا ہے اب ذرا یہ بھی دیکھو کہ ہم آپ کی سواری کے بکھرے ہوئے اجزہ کو کیسے جمع کر کے ان کو زندہ کرتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی سواری کی بوسیدہ ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پوست آنے لگا رگوں میں خون دوڑنے لگا اللہ کی حکم سے سواری اٹھ کر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبح کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے پالنے والے میں مطمئن ہو چکا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے زندہ ہوئے زندہ ہونے کے بعد حضرت عزیر اپنی سواری پر سوار ہو کر جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا ہر چیز تبھی لوگئے سو سال بڑا سو سال ان کے اپنے گھر کا نقشہ تبھیل ہو چکا تھا ادھر ادھر غور سے دیکھا تو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوا گھر کے قریب پہنچے ایک انتہائی عمر رسیدہ بڑھیا نظر آئیں جن کی کمر قمیدہ آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں دیکھ نہیں سکتے دیں عزیر علیہ السلام نے بڑھیا سے پوچھا عزیر کا گھر یہی ہے بڑھیا بونی ہاں یہی ہے لیکن یہ جواب دینے کے بعد بڑھیا زار و قطار رونے لگی پوچھا رونے کا سبب کیا ہے کہا سال ہا سال گزر گئے عزیر کی کوئی خبر نہیں لوگ اس سے بھول چکے ہیں تمہیں عزیر کیسے یادیاں حضرت عزیر نے کہا میں عزیر ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سو سال تک موت کی آگوش میں سولائے رکھا اب دوبارہ زندہ کیا ہے وہ بڑھیا جو حضرت عزیر کی والدہ تھی یقین نہ آیا ذرا سوچیے ظاہر ہے کسی ماں کے سامنے کو اس کا دو دن کے لئے بچہ غائب ہو جائے پھر آئے مطلب ہے یہاں سو سال ان کی حیات کے حوالے سنے شکوک ہو گئے تھے یقین نہیں آیا پریشان ہو گئی کہنے لگی ارے عزیر کو تو گم ہوئے سو سال گزر چکے ہیں اگر تم عزیر ہو اگر تم عزیر ہو دعا کرو میں دیکھنے لگوں میرا بڑھاپا ختم ہو جائے کیونکہ عزیر ایک صالح عبد تھا مجھے یقین ہے جب وہ دعا کرے گا اللہ دعا رد نہیں کرے گا اللہ کے نبی نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کی ماں کی بینائی پلٹ آئی ماں جوان ہو گئی اللہ سبحانہ اللہ فوراں باریک بین نگاہوں سے بیٹے کو پہچان لیں بیٹے کو گلے لگائیں پھر بیٹے کو منی اسرائیل کے پاس لے گئیں ان کی آل اولاد کو ان کی داستان سنائیں سب لوگ حضرت کے دیدار کے لئے حاضر ہوئے حضرت عزیر جس شکل و صورت میں وہاں سے گئے تھے اسی طرح لوٹ کر واپس آئے کیونکہ سو سال کا عرصہ گزر چکا تھا تو تمام لوگ بہت بڑے ہو چکے تھے ان کی ایک نئی نسل آ چکی تھی اتمنان قلب حاصل کرنے کے لئے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کیا تھا تو اس نے توریت کو نظر آتش کر دیا تھا اس وقت کتاب مقدس توریت کے حافظ چند گنے چنے افراد تھے عزیر ان میں سے ایک تھے اگر آپ عزیر ہیں توریت سنائیں حضرت عزیر نے کسی کمی بیشی کے بغیر انہیں اپنی خوبصورت آواز میں توریت سنا دی سب اش اش کر اٹھے حضرت عزیر کو مبارک بات دی یقین کر دی پھر حضرت عزیر کے بیٹے نے کہا میرے والد محترم کے کاندھے پر ایک نشانی تھی جس سے انہیں پہچانا جاتا تھا آپ کے بیٹے نے نبی بنی اسلائیل کو وہ نشانی دکھائی جس سے ان کا یقین اور بھی پختہ ہو دیا حیرت کی بات ہے دلچسپ بات بھی ہے فیکٹ ہے تاریخ کا حضرت عزیر کا بیٹا تاریخ انسانی کا وہ واحد بیٹا ہے جس کی عمر اپنے والد سے بڑی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خدا کی شان ہے کہ خود حضرت عزیر کی عمر تو پچاس سال تھی چکے اس کے بعد وہ سو سال کے لیلہ نے موت دے دی حضرت عزیر کی عمر پچاس سال تھی بیٹے کی عمر سو سال سے زائد تھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی عام بس میں قصہ تمام کر رہا ہوں بات تمام کر رہا ہوں جب کوئی عام سا لکھاری بھی کوئی قصہ کوئی کہانی قلم من کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے جو عقل کا خالق ہے وہ کوئی بات اپنی کتاب مقدس میں اپنے کسی عبد سالح کا تذکرہ کرے اور وہ حکمت سے خالی ہو چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تو جو جو لکھا ہے ایک ایک لفظ حکمت سے بھرپور ہے تو اس سچے قصے سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں میں آپ جو ہم نے علماء سے چھنا ایک تو یہ کہ اگر اتمنان قلب کی خاطر چونکہ نیتوں کا حال دلوں کا حال وہ جانتا ہے اگر اتمنان قلب کی خاطر تجسس کے طور پر اپنے یقین کی پیاس مٹانے کے لیے کسی چیز کے بارے میں کسی بھی طرح کا سوال پوچھ لیا جا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ جو ہم اقصر سوال پوچھنے پر لوگوں کو لیبل کر دیتے ہیں یہ کیا سوال پوچھ لیا یہ کیا سوال پوچھ لیا خدا ناراض نہیں ہوتا بلکہ بہترین عملی دلیل لے کر اس سوال کا جواب دیتا ہے جیسے خدا نے حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر کو قلبی طور پر مطمئن کیا اور دوسرا آپ نے دیکھا کوئی اللہ کا نبی دعا کرتا ہے بندہ شفایاب ہو جاتا ہے کوئی اللہ کا نبی دعا پڑتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے حضرت یوسف نے دعا کی زلیخہ کی جوانی لوٹائی حضرت یوسف کے کرتے نے کلم نے تذکرہ کیا تھا حضرت یعقوب کی بینائی لوٹائی حضرت عزیر نے اپنی ماں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ان کی بینائی لوٹائی آخری جملہ یہ جو ہم سارے موجزات سارے کمالات بیان کر رہے ہیں یہ انبیاء کے ہیں میں انتہائی عدد سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب اللہ کے انبیاء ایسے باکمال ہو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آدم سے لے کر عیسہ تک یہ سارے انبیاء قطار میں لکھ کر جس محمد کے دیدار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہو وہ سید الانبیاء کیسا ہو ایک وفعہ کے بعد دوبارہ آج رکھیں چاہتا ہے مہے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں